دوسرا سیمویل پانچمہ باب تب اسرائیل کے سب قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں اور گزرے زمانہ میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا اور خداون نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلابانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد باندھا اور انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی اس نے ہبرون میں سات برس چھ مہینے یہودہ پر سلطنت کی اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودہ پر تینتیس برس سلطنت کی پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے انہوں نے داؤد سے کہا جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آسکتا ہے تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا وہی داؤد کا شہر ہے اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آسکتا اور داؤد اس قلعہ میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا اور داؤد نے گردہ گرد ملوں سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا اور داؤد بھڑتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا اور سور کے بادشاہ ہریام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بھڑیوں اور میماروں کو داؤد کے پاس بھیجا اور سور کے بادشاہ ہریام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بھڑیوں اور میماروں کو داؤد کے پاس بھیجا اور انہوں نے داؤد کے لیے ایک محل بنایا اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے اور ہبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یرشلم سے اور حرمیں رکھ لیں اور بیویاں کی اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جو یرشلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں سموا اور سوباب اور ناتن اور سلمان اور ابھار اور الیسو اور نفج اور یفی اور السمع اور الڈیا اور الفلات اور جب فلسطیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھائے اور داؤد کو خبر ہوئی سو وہ قلعہ میں چلا گیا اور فلسطی آ کر رفائم کی وادی میں پھیل گئے تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کیا میں فلسطیوں کے مقابلہ کو جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو داؤد بالپرازیم میں آیا اور وہاں داؤد نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہ نکلتا ہے اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بالپرازیم رکھا اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے اور فلسطی پھر چاڑائے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر ٹوٹ کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب ٹوٹ کے درختوں کی پھونکیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور فلسطیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا موسیقی